السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ زبردستی نوابی سمائی بنانے کی ریسیوی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ ہم بہت ہی آسانی سے گھر میں موجود کچھ ہی چیزوں سے بنا کر تیار کریں گے آپ اسے کسی بھی ایونٹ یا پارٹی میں ایڈوانس میں بنا کر اسے رکھ سکتے ہیں بہت ہی پسند آتی ہیں یہ جیزرٹ سب کو بہت ریچ کریمی سا ٹیکچر آتا ہے اس میں اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیں سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں ایک پین میں سب سے پہلے وان فورت کپ آل پرپس فلائر یعنی کہ مہدہ لیں گے ویڈ کریں گے اس میں اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون کون فلائر اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے 4 ٹیبل سپون چینی اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے 2 کپ دودھ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہیں اس میں اب ہم اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ گاڑا ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا گاڑا ہو چکا ہے ہم اس طرح سے چاہیے 1 ٹی سپون اس میں وانیلہ ایسنس سیٹ کریں گے اسے بیٹر میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں زیوردست ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے ایک سمیہ پہ سمیہ کو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک پین میں 1 ٹی سپون بٹر لیا ہے بٹر کی جگہ آپ گھین یا آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بٹر کو ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے سمیہ وزن میں یہ تقریباً 150 گرام ہے میں پیکٹ والی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ اسے میں نے ہاتھ سے ہی کرش کر لیا تھا ویٹ کریں گے اس میں اب ہم اسے بھون لیں گے بٹر میں 2 سے 3 منٹ تک لو میڈیم فلم پہ ہم اسے بھونیں گے بہت زیادہ تیز آنچ پہ ہم اسے نہیں بھونیں گے ونہ ہماری سمیہ جو ہے وہ جل جائے گی 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں سمیہ ہماری اچھے سے بھون چکی ہیں یہاں پہ اب میں اس میں اٹھ کروں گی چینی 2 ٹیبلی سپون میں یہاں پہ چینی کا یوز کر رہی ہوں چینی کو میں نے مکسی میں ڈال کے اس کا پاوڈر بنا لیا تھا ویٹ کریں گے اس میں یہاں پر آپ دانے دار چینی کا استعمال نہ کریے گا اس کا پاوڈر بنا گی یوز کریے گا اس میں سمیہ کو میٹھا کرنے کے لیے میں یہاں پہ چینی کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ بہت زیادہ میٹا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ چینی نہ ڈالیں اس کے بعد میں نے اس میں 2 ٹیبلی سپون پشتہ اور بادام کو رفلی چوپ کر لیا تھا ویٹ کر دیا اس میں آپ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروڈ کا استعمال کر سکتے ہیں سوائی ہماری ریڈی ہے اسے سائیڈ پہ رکھیں گے بیٹر ہمارے یہاں پہ ٹھنڈا ہو گیا اس میں نے ویسکی مزد سے سمودھ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اس کی لیئرز لگانے کی طرف اس کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنی سرونگ ٹریل ہے جس میں کہ میں نے اپنی نوابی سوائی کو سرف کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں سوائی کی لیئر لگائیں گے اور اسے ساتھ ساتھ اچھے سے سیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس پہ کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے کسٹڈ ریٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس کی سرفیس کو اچھے سے ایون آؤٹ کر لیں گے اسی طرح ہم اس کی اوپر پھر سے لیئرز لگائیں گے پہلے سوائی کی اور اس کے بعد پھر ہم اس کی اوپر کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے آپ کو جو اچھا لگے جس طرح آپ چاہیں لیئرز کو اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں کسٹڈ کو میں نے یہاں پہ پائپنگ بیگ میں ڈال لیا تھا اس طرح سے بہت آسانی ہوتی ہے اسے لیئرز لگانے میں اس طرح سے میں نے تمام لیئرز کو اسمبل کر لیا ہے یہاں پہ اب اس کے بعد میں اس کی اوپر اپنی بچیوی سوائیوں سے تھوڑا سے اس کو ڈیکوریٹ کروں گے اس طرح سے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کی پہ ڈالیں گے تھوڑا سے کٹے ہوئے بادام اور پشتہ اب ہم اسے ایک گھنٹے کلی فریج میں لگ دیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ اسے سرف کریے گا اس طرح سے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کسٹڈ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ریسی بی پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ایزی اور سیمپل ریسی بیس کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھنکس فور ووچنگ